بزرگی میں تیرے بازو ہاتھ نرم ہو جائیں گے تیری طبیعت کی تیزی اور تن دور ہو جائے گی اور تیرے گمشدہ قل واپس آ جائے گی اپنی گردن نیچے کر دے جب تو کوئی خلاف حتاب بات سنے جس سے تجھے تکلیف ہو اس طرح وہ تجھ سے ہٹل جائے گی جب کسی دوست کی بیوفائی اور چھالاکی سامنے آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا کافی آسان ہو جاتا ہے تیری روزی تجھے ہر وقت ہر لمحہ بلمحہ ڈونتی رہتی ہے تو اس کی تالاش میں خود کو زلیل اور قار مت کر ظلم کا عدل سے اور فقر کا صدقہ اور اخراجات سے دعا کرو اپنے آپ سے خوش ہونا اور اپنے آپ پر غرور اور تکبر کرنا کا مقلی اور بیوقوفی کی نشانی ہے عزب کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے خاموشی یعنی چھپ رہنا فضول گفتگو سے پرہیز کرتے رہو ہر دن کی شام حسن اور اخلاق میں تمام کرو اور جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح ہوتے ہی ان کی حاجت روئی کا انتظام کرو رفت اور امانت کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تمام چھپی ہوئی اور ظاہر کاموں میں اچھی اور بہترین صفات اور نہایت بہترین زہیرہ ہے جو عورت تیس سال کی ہو جائے پھر بھی شادی نہ کرے تو سمجھ جائے وہ اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی سب سے زیادہ ظالم بندہ ہوئے جو ظلم کے راستے بنائیں اور عدل اور انصاف کے راستوں کو بند کر دے آپس میں میل ملاب اور موافقات رکھنے کو لازم پکڑو اور ایک دوسرے سے علیت کی اور جدائی سے پرہیز کرو موسیقی